دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوئیں گے دوستو آج میں آپ کو سفل ہونے کا ایک چھوٹا سا سیکرٹ بتا ہوں گا آئی ہوپ کے اگر آپ یہ صحیح طریقے سے جان لیں گے سو مجھے لگتا ہے کہ جیون میں آپ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ سب سفل ہوں گے دوستو سفلتا جو ہی سبد ہے نا یہ ایک ایسا سبد ہے کہ دماغ میں آتے ہی پوزیٹیو نیسا جاتا ہے صحیح کے اندر اگر دماغ میں ہم کسی وقتی کو دیکھتے ہیں اس کے سفل ہونے کے اس کو ہم کاموں کو دیکھتے ہیں اس کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی ڈیزار پیدا ہو جاتی ہے ہم بھی سفل بننا چاہتے ہیں ہم بھی لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور سفل ہونے کے لیے ہم کرتے بھی ہیں پھر بھی آسفل ہو جاتے ہیں اور اس کا ریزن ہم اب دیکھ کسمت کو دے دیتے ہیں ایسا کیوں؟ چلی اس کو سنتے ایک کہانی پر ایک بار کیا ہوتا ہے ایک اسفل وقتی جو بڑی طریقے سے جو جس کی دو کمپنیاں بند ہو چکی تھی وہ ایک جاتا ہے اسفل وقتی کے پاس اور پوچھتا ہے کہ بھائی تم اسفل ہوئے تو ہوئے کیسے کہ میں تو اسفل ہوگی اپنی لائف میں میں نے بہت محنت کی دن رات ایک کر دیا میں نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیے میں نے صحیح کام کو صحیح طریقے سے کیا پھر بھی میں اسفل ہوں اور تم اسفل کیسے ہو گئے تو مجھے جاننا ہے تو وہ بولتا ہے کہ تم واقعی میں جاننا چاہتے ہو کہ میں اسفل کیسے ہوا تو بولتا ہے ہاں مجھے بتاؤ تو بولتا ہے کہ میں اسفل لوگوں سے سیکھتا ہوں اسفل ہونے کے طریقے تو بولتا ہے کیا مجھے تو سمجھ میں آئے نہیں اسفل ہونے سے سیکھتے ہو اسفل ہونے کے طریقے اس کا کیا مطلب ہوا بھائی تو وہ یہ بولتا ہے کہ اچھا تم یہ بتاؤ تم اسفل کیسے ہوئے تو وہ بولتا ہے کہ میرے پاس بیچ میں کافی پیسہ آیا تھا اور میں نے ایک کمپنی پرچس کیا اور کمپنی میں لگا دیا اس کے ساتھ اسی سال میں نے دوسری کمپنی بھی کھٹیت لیا اپنا باقی پیسہ بھی اس میں لگا دیا تو بچہ خوشہ پیسہ بھی میرے دونوں کمپنیوں میں لگ گیا اب میں نے ایک کمپنی نہ میں ایک کمپنی چلا پایا نہ میں دوسری کمپنی چلا پایا اور اس چکر میں میں دونوں کمپنی میں دھانی دے پایا اور دونوں کمپنیوں میں لاؤس ہوئے اور مجھے دونوں کمپنیوں کو بند کرنا پڑا اور اب میں اسفل ہو گیا اور میں سمجھ نہیں پا رہا تم نے کہا کہ تم اسفل لوگوں سے اسفلتہ کی راہ سیکھتے ہو ایسا کیسے بھئی ایسے میں تو میں اتنا اسفل ہوا ہوں پھر تو مجھے سب سے سفل ہونا چاہیے پھر بھی میں اسفل ہوں اس کا ریزن کیا ہے میں تو سمجھ نہیں پایا تو دوستو جو سیکرٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہی وقتی اس کے ساتھ سیئر کرتا ہے اور بولتا ہے اگر تمہیں جاننا ہے کہ میں اسفل کیسے ہوگا تو سنو میں کبھی خود کی اسفلتہ سے نہیں سیکھتا میں ہمیسا دوسروں کی اسفلتہ سے سیکھ کر آگے بڑھتا ہوں اور میں یہ دیکھتا ہوں جو دوسروں نے کام کیے جس سے وہ اسفل ہوئے وہ کام میں اپنی لائف میں نہیں کروں تو دوستو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس وقتی نے کہا کہ وہ اپنی اسفلتہ سے کبھی نہیں سیکھتا وہ دوسروں کی اسفلتہ سے سیکھتا ہے دوستو یہ ہماری جندی کے انہیں بہت چھوٹی ہوتی ہے آپ خود گلتی کرو اس سے پھر سیکھو پھر گلتیاں کرو پھر سیکھو اور پھر صحیح کام کرو جیون میں اتنا سمیں نہیں مل پاتا ہے اس لئے کم سمیں میں کتنی زیادہ جلی سیکھ پائے اس سے اچھا ہے کہ جتنے لوگوں سے جو نے ہر کام کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کر پایا آپ یہ کام کیوں نہیں کر پایا ان کی اسفلتہوں کی گرناوں کی لسٹ نکالو اور یہ دیکھو کہ وہ کیوں اسفل رہا ہے کیونکہ دوستو اگر آپ کو وہ پوائنٹ مل جائیں گے نا کہ اس بیزنس میں یہ کرنے کے کاری یہ بندہ اسفل رہا تو مجھے نہیں لگتا آپ وہ کام کرو گے اور جب آپ وہ کام نہیں کرو گے تو آپ کے بعد اسفلتہ کے ہی رستے کھل جائے گے اور جیون میں آپ کو سفل ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا یہی وقت ہی وہ سامنے والا سمجھ گیا اور پھر وہاں سے وہ چلا گیا تو دوستو آئی ہوگ کی آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ سفلتہ ہم تبھی ارجت کر ستے ہیں سفلتہ ہم تبھی لاسکتے ہیں جب ہم اسفل لوگوں سے سیکھیں دوستو ہمیں اپنی گلتیوں سے سیکھنا ہی ہے پر کتنا ہم اپنی گلتی کریں گے کتنا ہم سیکھیں گے ہمیں زیادہ سیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو زیادہ اچھا ہے دوسروں کی گلتیوں سے سیکھیں کیا آپ کو اپنی لائپ میں نہیں کرنا ہے ایک چھوٹی سی قویتہ میں آپ کے ساتھ سیر کرنا چاہتا ہوں آئیوک کی قویتہ آپ کو پیرت کرے گے آگے کام کرنے کے لئے یہ قویتہ آپ کو جگائے گی سیر بنائے گے آپ کو جنگل میں کہ آپ دہارے کے اپنے جیون میں اور سفلتہ کے گھوڑ گائیں گے دیو درنگربال اور ایسے ٹیلی کو آپ کو سبوٹ کرتے ہیں اور آسا کرتا ہوں کہ اگلی ویڈیو میں جب میں آپ سے ملوں اور جب آپ سے بات کروں تو آپ اس سفلتہ کی سیری کو ریڈی جار چکے ہیں تینکیو بری مچ اگر آپ ویڈیو یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں تو اس کو بینہ لائک کی رہا جائیے اور اگر سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب بھی کر دیجئے تینکیو بری مچ موسیقی